بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم تو سکشن اے میں ہے ایتھانول پلس اکسیجن گیوز کاربن ڈائکسائیڈ وارٹر اینڈ ہیٹ ہم اس کے فارمولی لکھتے ہیں سی ٹو ایچ فائف او ایچ پلس او ٹو گیوز سی او ٹو اینڈ ایچ ٹو او اگر ہم اس کو بیلنس کریں گے تو ہمیں لکھنا پڑے گا 3O2 2CO2 3H2O this is the balance chemical equation for this process next ہمارا ہے section B section B میں جو دیتا گیون ہے اس کے مطابق the heat of formation of ایتھانول that is minus 277 kJ per mol سٹوڈنٹس ہم نے یہ پڑا ہے کہ ایتھانول کا فارمولا ہے C2H5OH یعنی اس میں دو کاربن ہیں چھ ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن ہیں اس لیے جب ہم اس کا فارمیشن لکھتے ہیں تو ان کی کمپوننٹس لکھے جائیں گے یعنی وہ ایلیمنٹس لکھے جائیں گے جن سے یہ بنا ہوا ہے ان میں ہیں 2 کاربن ایٹمز 3 ہائیڈروجن مالیکیول means 6 ہائیڈروجن ایٹمز and half اکسیجن مالیکیول means 1 اکسیجن ایٹم یہ جب آپ اس میں مل جاتے ہیں تو ان سے C2H5OH کا فارمولا بن جاتا ہے اور اس میں جو ہیٹ ریلیز ہوتی ہے وہ مائنس 277 کلو جولز کے برابر ہیں نیکسٹ ہے ہیٹ آف فارمیشن آف کاربن ڈائیکسائیڈ تو اس میں CO2 کاربن ڈائیکسائیڈ کا فارمولا ہے اس میں ایک کاربن اور دو اکسیجن ہیں تو لہٰذا ہم لکھیں گے کاربن پلس O2 اکسیجن کے CO2 اور اس کا جو ہیٹ آف فارمیشن ہے وہ مائنس 393 کلو جولز کے برابر ہیں اسی طرح سے ہیٹ آف فارمیشن آف واتر کیلئے ہم لکھیں گے H2 پلس آف O2 that gives water and the ہیٹ آف فارمیشن is equal to minus 285.8 کلو جولز نیکسٹ ہے ہمارا ہیٹ آف کمبسشن یعنی C2 H5 OH when it burns in اکسیجن it produces کاربن ڈائیکسائیڈ and water یہ ہم ایک بیلنس کیمیکل ایکویشن بنائیں گے اور اس کا ڈیلٹا H فائنڈ کیا جائے گا to find the heat of fourth reaction اس کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا fourth reaction کیلئے ہمیں سب سے پہلے reverse equation number one ہم equation number one کو reverse کریں گے اس کا reason یہ ہے کہ fourth equation میں ایتھن نول ہمارا reactant ہے اور first reaction میں ہمارا یہ product ہے تو اس کو first reaction میں reaction بنانی کیلئے ہم اس کو reverse کریں گے reverse کرنے کے ساتھ اس کا جو delta H والا sign ہے وہ بھی change ہو جائے گا number two multiply equation number two with two ہم equation number two کو two سے multiply کریں گے اس کا reason یہ ہے کہ second equation میں carbon present ہے اور carbon ڈیک side present ہے چونکہ ہمیں دو carbon چاہیے ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو multiply by two کر لیں گے multiply equation number three with three ہم three کو three سے multiply کریں گے اس لئے کہ ہمیں جو amount of hydrogen required ہے وہ three required ہے تو اس لئے ہم اس equation کو three سے multiply کریں گے and add them اس کے بعد ان تمام کو add کیا جائے گا تو for example ابھی ہم لکھتے ہیں first equation جس کو ہم نے reverse کر دیا second equation جس کو ہم نے two سے multiply کیا ہوا ہے third equation جس کو ہم نے three سے multiply کیا ہوا ہے تو multiplication کے بعد ان کے جو values ہیں وہ بھی change ہو جاتی ہیں ان کو solve کرنی کی جو arrow signs ہیں ان کے left اور right پہ جو similar چیزیں present ہوتی ہیں ان کو cross کیا جائے گا یا ان کو cancel کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں ہمارا final equation جو combustion of ایتھانول کا ہے وہ حاصل ہو جائے گا اور اس کا جو answer نکلے گا وہ minus 13 hundred and 66 کے برابر ہوگا یہ ہمارا answer ہے ایتھان 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 اور اس دوران minus 13 ایتھان 366 kilo جول انرجی ریلیز ہوتی ہے question نمبر 10 calculate the enthalpy changes of the following equations ایتھان ایتھان ہے C6 H6 gives 6 carbons and 3 hydrogens یہ ہے decomposition of benzین دوسرا ہے half into plus 3 over 2 H2O NH3 and 4 by 3 O2 اس کو ام کھے سکتے ہیں reaction between nitrogen and water that produces ammonia and oxygen the data given is number one heat of combustion of benzین that is equal to minus 3 to 6 8 kilo per mol delta H formation of carbon dioxide that is minus 393 next है delta H formation of water in ammonia that is equal to minus 46.1 next है delta H formation of water in geese state here water geese state we licked jay go so jab water steam ki halet me hume miltah hai to is reaction ke dvoran minus 200 and 45.1 kilo jol energy release ہوتی ہے in tal piaf formation of pure elements is taken zero go her element ka heat of formation is ko hume shah zero ke berabar liya jayega ab hume is ka solution licked te hai اور humara juh equation hai bo head decomposition of benzine any c6 h6 gives six carbon atoms and three hydrogen molecules hume paas juh data given one hai woh kuch is tarah se hai heat of combustion of benzine c6 h6 plus 15 over 202 six carbon dioxide plus 3 h2o اور یہ برابر ہے minus 3 to six eight kilo jowl ke next heat of formation of carbon dioxide side next hai heat of formation of water or heat of decomposition of benzine یہ ہمارا equation number four hai jis ki liye hum ne solution nikal na hai or delta h find karna hai to find the heat of fourth reaction reverse and multiply equation two with six how many equation two ko reverse bhi karna hai or six ke saad multiply bhi karna hai reverse and multiply equation three with three and add them in equation number one he 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 reaction next reaction and third reaction in tham ko ham ne treat kiya hua hai second ko ham ne six ke saad or third ko ham ni three ke saad multiply kiya hai ab is ka juh similar chieze hai woh ham kras kiya hai aur krasing ke baad juh final equation hasil hua hai wo hai decomposition of benzine aur is ka ju answer aya hai woh minus forty nine point six kilo joul per mol hai ye bhi eko exothermic process hai aur is dhauran forty eight point six kilo joul energy release hoti hai question number ten part b is me nitrogen or water reaction کرتے ہیں is ammonia and oxygen gas produce use ہوتے ہیں اس کا ہم نے delta h find کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو data available ہے پہلا ہے heat of formation of ammonia minus 46.1 kilo joul کے برابر ہے heat of formation of gaseous water وہ minus 245 point 1 kilo joul کے برابر ہے اور heat of reaction between ammonia and water between nitrogen and water یہ ہے ہمارا equation number 3 جو required ہے to find the heat of third reaction reverse in multiply equation number 2 with 3 over 2 اس کے بعد ہے and add an equation number 1 ہم نے پہلی equation کو 3 over 2 کے ساتھ multiply کیا جس کا answer یہ ہے 3 over 2 hydrogens plus 1 over 2 nitrogen This gives 1 more ammonia اور اس کا جو heat up formation ہے وہ minus 46.1 کے برابر ہے اس اس طرح 3 over 2 H2O 3 over 2 H2 and 3 by 4 O2 delta H اس کا ہے plus 367.65 kilo joules اب ہم نے ان کو aid کرنا ہے اور addition کے دوران ہم نے جو hydrogens ہیں ان کو دون سائٹ پہ cancel کرنا ہے وہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو باقی بچے گا half into 3 over 2 O2 H2O اس طرح it will give NH3 and 3 by 4 O2 تو اس کا جو delta H نکلتا ہے وہ نکلتا ہے 321.55 kilo joules per mol this is the final answer question number 11 the heat of combustion of liquid benzene C6 H6 to form water H2O and CO2 at 1 atmospheric pressure and 25 degree centigrade is minus 3268 kilojoules per mol what is the heat of formation of liquid benzene under these conditions solution the data given is heat of combustion of benzene minus 3268 kilojoule per mol heat of formation of carbon dioxide which every time 393 kilojoule is equal to of formation of liquid water minus 285 point 8 kilojoule solution heat of formation of liquid benzene is required 6 carbon plus 3 hydrogen gives C6 H6 heat of combustion of benzene is equation is this thing is and this value minus 3 to 68 kilojoule is equal to of formation of carbon dioxide equation is this thing is and heat of formation minus 393 kilojoule is heat of formation of water equation yun bantah is minus 285 point 8 heat of formation of benzene we find out this is 6 carbon and 3 hydrogen molecules react to C6 H6 bina r are now how is salt ki a jayega to find the heat of fourth reaction reverse equation number 1 multiply equation 2 with 6 multiply equation 3 with 3 and add all of these how many first equation ko is tarah say leg diya second equation ko 6 kis multiply kiya third equation ko 3 kis multiply kiya hai formation of benzene this is an endothermic process agla question hai humara question number 18 ye kehta hai calculate the delta H for the following reaction sulfur plus oxygen gives sulfur dioxide the data given is heat of combustion of sulfur that is H plus O2 3 by 2 O2 is equal to SO3 aur ye berabar hai minus 395.2 kilo per mole heat of combustion of sulfur dioxide aur wo hai 2 SO2 plus O2 gives 2 SO3 and delta H is equal to minus 198.2 kilojoules per mole the solution given data kehta hai sulfur plus 3 over 2 O2 gives SO3 and the delta H is equal to minus 395.2 kilojoules equation number one equation number two is 2 SO2 plus O2 gives 2 SO3 and the delta H is minus 198.2 kilojoules per mole ہمارا جو required equation hai وہ hai sulfur plus O2 gives sulfur dioxide and the delta H is to be find ab hum na equation number 3 kia kerna hai reverse and divide equation 2 by 2 add an equation number 1 pahli equation ko hem ne divide karna hai 2 se to ye ban jata hai sulfur plus 3 over 2 O2 gives SO3 or delta H is ka minus 395.2 next equation hai SO3 gives SO2 and half O2 or is delta H plus 99.1 kilo joul ہو گیا ह हम نے equation number 2 کو reverse بھی کر دیا ہے اور ساتھ 2 سے divide بھی کر دیا ہے تو اس کا final shape یہ بنتا ہے اب ہم نے ان دونوں کو aid کرنا ہے تو جس طرف similar چیزیں ہوں گی اس کو cancel کیا جائے گا جب ہم 3 over 2 oxygens کو cancel کرتے ہیں تو اس کا final نکلتا ہے وہ 102 نکلتا ہے یعنی جو 3 over 2 ہے یہ دراصل 1.5 کے برابر ہوتا ہے اور 1 over 2 0.5 کے برابر ہوتا ہے تو 1 over 2 یعنی 0.5 اور 1.5 جب آپس میں cancel ہو جائیں گے تو left hand side پر 1 رہ کی sulfur plus 1 oxygens molecule gives sulfur dioxide اور دوسری طرف delta H اس کا جو بنتا ہے وہ minus 296 kilo joule per mole کے برابر ہوتا ہے ہمارا next equation ہے question number 21 the heat of combustion of carbon and hydrogen are minus 393 point 5 kilo joule per mole and minus 285 point kilo joule per mole respectively determine the heat of formation of glucose the heat of combustion of glucose is equal to minus 2817 point 28 kilo joule per mole solution the data given is delta H combustion of carbon is equal to minus 393 the delta H combustion of hydrogen is equal to minus 285 point eight the delta H combustion of glucose C6 H12 O6 is equal to minus 2817 point 28 required is the heat of formation of glucose C6 H12 O6 how it is formed is ka formation glucose formation ki li equation banai ja zaktah hai wo hai six carbon atoms six hydrogen molecules three oxygen molecules they will give C6 H12 and O6 is ye hai an equation for the formation of glucose is equation ki liye ham ne delta H find karna hot hai ab ab ham pata hai ki heat of formation of glucose jis ki liye ham ne equation banai hai ye hem ara required hai heat of combustion of carbon 393 ke berabar hai minus 393 heat of combustion of hydrogen minus 285 point eight heat of combustion of glucose this is equal to C6 H12 O6 plus six oxygen molecules this gave six carbon diocides and six water molecules to in ka heat of combustion hai woh minus 2817 point 28 kilo joules ke berabar hai ab ham ni kya karna hai heat of formation of glucose us ka equation ye hai equation number four ki liye hem ne joh equation number one two and three in ko istimal karna hai ab ha hai y 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 slowly y 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 کو بھی سکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے گا تو اس طرح سے ہم اس ایکویشن کو سالف کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے تو فائن ڈا ہیٹ آف فورٹھ ری ایکشن ملٹیپلائی ایکویشن ون ویچ سیکس ملٹیپلائی ایکویشن ٹو ویچ سیکس ریورز ایکویشن نمبر تری اینڈ ایڈ دیم آل ایکویشن نمبر تری کو اس لیے ریورز کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز کی فارمیشن ہوتی ہے پہلا ایکویشن جو ہم نے سکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا دوسرا ایکویشن جس کو ہم نے سکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے اور تھرڈ ایکویشن کو ہم نے ریورز کر دیا ہے ریورز کرنے پر ڈیلٹا ایچ کمبسشن کی جو ویلیو ہے اس کا سائن پلس ہو گیا ہے ہم سیمیلر چیزوں کو کینسل آؤٹ کریں گے تو ہمارا جو فائنل ایکویشن بنے گا وہ اس طرح سے ہوگا اور اس کا جو ہیٹ آف فارمیشن ہے وہ مائنس ٹویلو ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ایٹ پوائنٹ فائیو ٹو کیلو جاؤلز کے برابر آتا ہے دیر سٹوڈنس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بل آئیکن لازمی دبائی ہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوتیفکیشن ملتے رہیں thank you very much thanks for watching my video thanks a lot stay blessed